شام کے قریب ایک جگہ پہ پہنچے وہاں پہ جب حضور علیہ السلام بیٹھنے لگے ایک درخت تھا جو کہ بہت پرانا درخت لگ رہا تھا حضور علیہ السلام اس کے نیچے جا کے بیٹھ گئے جب وہاں پہ حضور علیہ السلام نے ڈیرہ کیا آپ نے وہاں پہ اپنا قیام فرمایا آپ وہاں پہ تشریف فرما ہوئے آپ وہاں پہ جلوہ گر ہوئے آپ درخت کے نیچے بیٹھتے ہیں ایک آدمی نکلتا ہے جو کہ بڑا آدمی ہے شکل سے شریف آدمی لگتا ہے عزت والا آدمی لگتا ہے صاحب علم آدمی لگتا ہے بڑا کوئی پرانا آدمی لگتا ہے اور تجسسانہ نظروں سے دیکھتا ہوا آ رہا ہے جیسے اس کی نگاہیں کسی آدمی کو ڈھونڈ رہی ہیں اور حضور علیہ السلام کوئی دیکھے جا رہا ہے اس کا دیکھنا بتا رہا ہے یہ حضور کو عام نظروں سے نہیں دیکھ رہا کسی عجیب نگاہ سے دیکھ رہا ہے جیسے اس کو کوئی پتا مل گیا ہے اس کی نگاہیں کسی کو تلاش کر رہی تھی اور اس کی تلاش اور منزل اس کو مل گئی ہے اس انداز سے دیکھتا ہوا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور آ کر کے حضور کا ہاتھ پکڑ کے کہتا ہے ہوا ہوا وہوا نبی جن وہوا آخر الانبیاء ارے یہ وہی ہے ارے یہ وہی ہے ارے آدمی بتا کہنا کیا چاہتا ہے یہ وہی ہے وہی ہے کون ہے کوئی آدمی نعرہ لگائے بھئی یہ وہی ہے یہ وہی ہے سوال تو بنے گا یہ کون ہے اس نے خود ہی سوال کا جواب دیا یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے وہ ہوا نبی جن یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے یہ تو اللہ کا نبی ہے اس نے کہا نا نا صرف اللہ کا نبی نہیں ہے وہ ہوا آخر الانبیاء لوگو مجھے منزل میں لگئی ہے مجھے تلاش میں لگئی ہے میری جستجو کی اخیر ہو گئی ہے میری جستجو ختم ہو گئی ہے یہ صرف نبی نہیں ہے بلکہ آخری نبی ہے میرے نبی کو پہچانا اے تجھے کیسا پتا چلا محصرہ کہتا ہے کہا کہ میں یہاں پہ پڑا ہوں اور میرے پاس پچھلی اس درخت کی تاریخ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب سے دنیا سے گئے ہیں وہ آخری دفعہ وہی اس درخت کے نیچے بیٹھے تھے اس کے بعد اس درخت کے نیچے کوئی فرد کوئی بشر نہیں بیٹھا اور اس درخت کی تاریخ یہ ہے اس درخت کے سائے میں صرف اور صرف آ کر اللہ کا نبی ہی بیٹھ سکتا ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اس درخت کے نیچے اللہ کا آخری نبی ہی پہلا فرد ہوگا بیٹھنے والا تو اس درخت کے نیچے آج آپ آ کے بیٹھے ہیں مجھے پتہ چل گیا کہ یہ بچہ نہیں نوجوان نہیں اللہ کا آخری نبی یہاں پہ آ گیا ہے آلہ بہم آلہ بہم آلہ